بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ محترم جنار داکٹر محمد اکرم صاحب اور دیکھر تمام صرقاء و سامعی اور عزیز طلباء و طالبات جیسا کہ میں نے ایک دن پہلے عرض کیا تھا کہ بہت سے طلباء یہ طوالات کرتے ہیں اور ہم پبلک کی طرف سے بھی سوارات کیے جاتے ہیں اگر ہومیوپیٹسی دوائی اتنی ہی مقبول اور اتنی ہی کارگرد ہے عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اثر دیر پا ان کا اثر دیر سے ہوتا ہے کیا کہ اس کی مصبت دیگر طریقہ ہے ایلاد میں دوائیاں جو ہیں وہ جلدی اثر کرتی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہومیوپیٹسی دوائیاں دیر سے اثر کرتی ہیں اور ان کے دیر سے اثر کرنے کی وجہ سے ہی لوگ ان کی طرف متوجہ اور راغیر نقی ہوتے ہیں تو یہ بغاہر ان کا سوال ریلت ہے یقینہ لوگ اس بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں لیکن در اصل یہ کسی حد تک لائی لی اور ہومیوپیٹسی سے دوری کی وجہ سے ہے اگر وہ ہومیوپیٹسی کا مطالعہ کریں ہومیوپیٹسک دافٹر سے ملیں ہومیوپیٹسک دافٹر سے علاج کروائیں تو ان کو پتا چلے گا کہ قدر دیر سے آرام آنے کی وجہ کیا ہے اور دیر سے آرام آ کر پھر اس کے بعد اثرات کیا ہے جو یہ سوڈنٹس یہ بات یاد رکھیں اگر ایک میڈیسن جلدی اثر کرے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد اثرات کیا ہوں گے جسے ہم سائیڈ شیفت کہتے ہیں یا ماں بعد اثرات کہتے ہیں آفٹر شیفت کہتے ہیں وہ کیا ہوں گے اور دوسرا عصہ پہلو یہ ہے کہ اگر بعض اگریات دیر سے مریض کو صفاعیات کریں دیر سے آرام آئے ان دوائیوں سے تو ان کا کچھ وقت کے بعد جو آفٹر افیکس ہے وہ کیا ہوگا تو جب اس سے ہم غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ دیگر طریقہ ہے علاج جن کا میں موازرہ نہیں کرتا ہوں میرے پاسی کے ساتھ ان کا اپنا سسٹم ہے اور اس میں بیشمار ان کے دلائل ہیں مگر میں ہومیو پیچی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہومیو پیچی ایک ایسا طریقہ علاج ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس سے آرام کچھ وقت کے بعد آتا ہے سست ہے یہ دیر لیتا ہے وقت لیتا ہے تو دراصل بات یہ ہے کہ اس طریقہ علاج کے اندر مرمید کی علامات اور داکٹر کے علاج کے درمیان جو تھوڑا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اور وقت لگتا ہے اس کی وجہ سوائے اس کی اور کوئی نہیں کہ ہومیو پیچی قریفہ علاج میں مریض مرک کو شفاہ یاب کرنے کی وجہائے مریض کو شفاہ یاب کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہمارے دافتر ہومیو پیچی یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی قوط حیات کو طاقتور کرتے ہیں اس کو زیادہ قوی کرتے ہیں تاکہ امراض کی حملے نہ ہوں اور اگر امراض کی حملے ہوں بھی تو ہماری قبط حیات ان کا مقابلہ کر سکے اور ان کو جسم سے دور رکھ سکے یا جلد بھی ان کو جسم سے دور کر سکے اس ذرا سی باریک بات کو اگر کوئی سمجھ لے تو پھر یہ بات حقیقت بان کر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کہا جائے کہ یہ دیر سے اثر کرتی ہے تو پھر اس بات کو بھی مدنگر رکھا جائے کہ یہ دیر سے اثر کرنے کے باوجود بھی یہ دور اثر ہے یعنی یہ اثر دور تک رہتی ہے اور زیادہ عرصے تک اس کا اثر رہتا ہے اور پھر اس کے بعد اس مرض کے لیے خاص طور پر کسی دوائی کے استعمال کی حاجت عام طور پر نہیں رہتی یہ وجہ ہے کہ یہ دیر سے اس کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ دیر سے اثر کرتی ہے اس کو مچید آگے چل کے ہم وضاحت کے بیان بھی کریں گے کیونکہ یہ سوال یہ جواب ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہر کوئی مطمئن ہو جائے مگر سن وقت میں سیدنس کے لیے اتنا ہی جواب کافی سمجھتا ہوں یہاں میں ایک بات ہمارے ایک استاد پروفیسر صاحب خومی پیکٹھیک داکٹر بتایا کرتے تھے انہوں نے کہیں یہ پڑا تھا واقعہ تھا یا کہ دکیپا تھا کہ کہتے ہیں کہ ایلوپیٹسک دوائیوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں منسی اثرات ہوتے ہیں اگر ایک مرک ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی مرک لاحق ہو جاتا ہے ایک سے زیادہ امراض کا کسار ہو جاتا ہے مریض وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر یا کسی اور ملک میں ایک شخص کسی دافتر کے پاس گیا اور کہنے لگا جی کہ میں میرے سر میں سر سے بار اٹھ رہے ہیں تو میرے گنجے پن کا علاج کیجئے تو داکٹر صاحب نے ان کو کیپسل وزارہ دیئے جس کو وہ استعمال کرنے لگا اور اس کے سر پہ بال آنے لگے لیکن اس کے ساتھ اس کو مسئلہ ہی ہو گیا کہ نظرہ ذکام اسے لاحق ہو گیا وہ داکٹر صاحب جو پاس کیا اور کہنے لگا کہ داکٹر صاحب میرے سر پہ بال تو آ رہے ہیں مگر مجھے اکسلہ ذکام نے پریشان کر دیا تو داکٹر صاحب نے اسے ایک اور کیپسل دعائی دی تو اس کے علاج سے اس کا نظرہ ذکام ٹھیک ہو گیا نظر اسی کمر میں درد رہنے لگا تو وہ داکٹر صاحب جو پاس لیا کہتا جی وہ تو ٹھیک ہو رہا ہے نظرہ ذکام مگر کمر درد شروع گیا تو داکٹر صاحب نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں لی میں آپ کو ایک اور علاج کرتا ہوں تو داکٹر صاحب نے اس کا اور دوائیاں دے دی اس نے وہ دوائیاں ہی استعمال کی تو اس سے اس کے کمر درد آہستہ آہستہ جو صدت اختیار کر رہی تو اس میں کمی باتیں ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ کمر درد شروع ہو گیا نظرہ ذکام مگرہ شروع ہو گیا لیکن اس کے ساتھ کے بالکر سے جھڑ گئے تو اس کو ہمارے ہمارے اتھیک پروسیسر صاحب نے ہمیں سنایا تو کہا یہ حقیقت ہے اس کو یہ لطیفہ نا سمجھا جائے نہ لیے لطیفہ ہے اور نہ لیے ایلوپیٹھک پر کوئی تنس ہے یا کوئی تنس ہے ٹھیک ہے ایک سسٹم ہے جس کا وقتی فائدہ جلدی فائدہ ہوتا ہے اور اثرات اس کی اثرات ہوتے ہیں مگر ہومیوپیٹھک میں یہ معاملہ نہیں ہے ہومیوپیٹھک اندر جو میں نے ارسیا وہ یہ حقیقت ہے کہ اگر تھوڑا ٹائم لے دی اس کے اثرات دیر پا ہوں گے اور دور رکھ ہوں اس کے ساتھ ہم آج جوسرا سوال بھی لیتے ہیں سورنٹس کا جس میں انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہومیوپیٹھکی واقعہ ہی اتنا شاندار اور پر اثر طریقہ علاج ہے اس کا رواد چو نہیں ہو سکا یہ پاپولر چو نہیں ہے باقی طریقہ ہے علاج کی تو اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے کوئی راکن سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ چونکہ عوام کے اندر ایک اس کا انٹیکٹ ہے کہ یہ دیر سے اثر کرتی ہے اور وہ انٹیکٹ بھی میں نے آپ کو بتایا اس لیے ہے کہ ہومیوپیٹھک اندویار کا استعمال نہ کرنا اور اس کو اس کا مطالعہ نہ کرنا اور اس سے دور رہنا اس کی وجہ سے اتخا جاتا ہے کہ اس کا اثر دیر سے ہوتا ہے لیکن اگر اس بات کو مان لیا جائے تو یہ بھی ہومیوپیٹھک کی عدم مقبولیت ایک وجہ ہے کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں لوگوں کو اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہومیوپیٹھک یہ طریقہ علاج بہت کارگر ہے اور ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ چونکہ دیگر طریقہ ہے علاج وہ بہت پرانے ہیں سبھی بہت پرانے ہیں ہومیوپیٹھک طریقہ علاج تو ابھی کل کی بات آپ سمجھ لیں اس کے باوجود بھی جس قدر اس کو ترسیل لے رہی ہے جس قدر اس کو مقبولیت لے رہی ہے وہ باقی طریقہ علاج کی رفتار کو دیکھا جائے ترسیل کی اور مقبولیت کی رفتار کو اس کے مقابلے میں اس کی رفتار بہت زیادہ ہے حالانکہ ہومیوپیٹھک کی کوئی علا پائے کی درفگاہیں نہیں ہیں میڈیچل کالجس وہ کاؤں میں یار نہیں ہے سرکاری طور پر زیادہ گرانٹ نہیں ملتی سرکاری طور پر ہومیپیٹس ہسپتال یا بسپینسری یا نہیں ہے ان کا ان کی حوصلہ غائلی ہوتی ان کے ڈاکٹرز کو چھوٹا گریڈ ملتا ہے نصفت ایلوپیٹسک ڈاکٹروں کے وہ کہ حکمات کو بھی چھوٹا گریڈ ملتا ہے مگر ان کو بھی بہتر گریڈ ملنا چاہیے اور ہومیپیٹسک ڈاکٹرز کو بھی بہتر گریڈ ملنا چاہیے تو یہ مختصر سے میں نے جواب دیا ہے ان دونوں سوالوں کا آئندہ انشاءاللہ اس سے تقصیل سے بات ہوگی میں سوڈنٹ سے مگزارش کرتا ہوں کہ وہ دل لگا کے اپنے اس پجک کو پڑھیں پورٹسٹ کو پڑھیں اور اس کو یاد کریں اس پر تحقیق کریں جیسا ڈاکٹر اینیمن نے ہمیں کہا تھا تحقیق پر زور دیا تھا ہمیں ہی اسی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم خود بھی ہومی پاسی کو سمجھیں ہمارے ذہر مطمئن ہو اور ہم پھر عوام کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طریقہ علاج کے فائدہ جنوا کر ان کو مطمئن کر سکیں اور ہمیں پیدے کی طرف راضی کر سکیں بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ